اسلام علیکم کلاس 5 آج ہمارا سوشل سٹیڈیز کا 28th لیکچر ہے آج ہم نیا یونٹ سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر 6 پیج نمبر 46 پر means of communication ذرائع ابلاغ advanced and fastest means of communication are the important need of human life in society to lead a regulated life it is essential to be in contact with people around یعنی ہماری یہ بہت ہی جدید اور تیز ترین جو communication میں بہت ہماری جو زندگی کی جو ہماری جدید جو زندگی ہے انسان کی اس کی ضرورت ہے تیز ترین communication اور advanced communication in society یعنی ہمارے معاشرے میں to lead a regulated life it is essential to be in contact کہ ہم لوگوں سے ایک دوسرے سے contact میں رہنے کے لیے ہمیں اپنے معاشرے میں یہ چیزیں بہت ضروری ہو گئی ہیں this contact is possible only through communication اب یہ جو ایک دوسرے سے رابطہ ہے یوسی وقت ممکن ہے جب ہمارے پاس means of communications موجود ہوں means of communication play an important role in social economic and culture development of the country اب یہ جتنے بھی means of communication ہے یعنی آپ سے میں آپس میں مطابقت کے جتنے بھی رابطے کے جو ذرائع ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے سارے معاشرتی ہمارے معاشی اور ہمارے ثقافتی جو development ہے ترقی ہے ہمارے ملکی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں the world has become a global village because of advanced means of communication اب یہ دنیا جو ہے ایک ایک global village بن گئی ہے کد کی وجہ سے یہی جو ہمارے جدید ترین رابطے کے ذرائع ہیں ان کی وجہ سے at present یعنی موجودہ وقت میں پاکستان has the most advanced means of communication پاکستان کے پاس جدید ترین means of communication ہیں ان میں کیا آتا ہے پہلا newspapers and magazines یعنی اخبار اور رسائل newspaper and magazines are one of the important sources of information in this modern age کہ اخبار اور رسائل جو ہیں یعنی رسالے جو ہیں یہ ہمارے پاس بہت اہم means of important source of information یعنی ہمارے پاس اطلاع کے بہت ہی اہم ذرائع ہیں اس جدید دور میں newspaper are the best source of providing information and recreation newspaper جو ہے اخبار جو ہے یہ بہت best ذریعہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس information کا اور ہمارے پاس یعنی تفریق کا اور اطلاع کا بہت اہم ذریعہ ہے they play an important role in developing the public opinion on national and international issues اب یہ جو newspaper اور magazines ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں عوام کے رائے میں کن چیزوں پر یعنی بینل قوامی issues پر یا ہمارے قومی جو جتنے بھی issues ہیں ان سب میں ہماری عوامی رائے کو develop کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں newspapers اور magazines دوسرا ہے telecommunication it includes the departments of telephone and telegraph telecommunication میں دو departments آ جاتے ہیں یعنی telephone کا محکمہ بھی اور telegraph بھی پاکستان telecommunication corporation limited is looking after it اب پاکستان telecommunication corporation کا جو ادارہ ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے through telecommunication کے ذریعے سے ہم کوئی بھی اپنا پیغام یا news جو ہے کوئی بھی خبر جو ہے وہ ہم ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں ٹیلی فون ہمارے پاس اسی مقصد کے لیے اور ایک جدید ذریعہ ہے اور پی ٹی سیل جو ہے وہ ہمیں یہ facility دیتا ہے یہ سہولت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر اپنے لوگوں سے millions of people یعنی لوگوں کو یہ سہولت دیتا ہے انٹرنیٹ کی یعنی پی ٹی سیل جو ہے ہمیں انٹرنیٹ پر اپنے روابط رکھنے کے لیے ایک سہولت فراہم کرتا ہے اس کے بعد ہے radio many radio stations are operational in پاکستان پاکستان میں بہت سارے radio stations جو ہیں وہ operational ہیں یعنی کام کر رہے ہیں they broadcast programs in national and various other languages وہ اپنے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ اپنے قومی زبان اور دوسری بہت ساری زبانوں میں اپنے پروگرام نشر کر رہے ہیں ایک بہت بڑا سیکشن لوگوں کا ہماری عبادی کا پاکستان کی وہ ریڈیو پروگرام سنتا ہے at present یعنی اس وقت موجودہ time میں 81 countries جو ہیں یعنی 81 ممالک جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے پروگرامز کو انجوائے کر رہے ہیں اس کے بعد apart from this اس کے علاوہ FM radio stations بھی جو ہیں وہ operational ہیں پاکستان میں اس کے بعد ہے تیلیویجن تیلیویجن کیا ہے ایک بہت اہم اجاد ہے اس modern دور کی اس جدید دور کی یہ نہ صرف ہمیں تفریف رہم کرتا ہے بلکہ تعلیم بھی لوگوں کو دیتا ہے اور ان لوگوں کو ہر ہر منٹ کی ہمارے ایڈ گرد جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے باخبر رکھتا ہے دنیا کے جتنے بھی واقعات ہیں ان سے باخبر رکھتا ہے ہمیں اور پاکستان تیلیویجن جو ہے وہ کب اس کی transmission جو نشریات کب start ہوئیں یعنی 26 نومبر 1964 1964 میں لاہور سینٹر سے سب سے پہلے تیلیویجن کی نشریات نشر ہوئیں اس کے بعد آپ جو ہیں پانچ سینٹر جو ہیں وہ پاکستان تیلیویجن کے پروگرامز جو ہیں باقاعدگی سے ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اس میں چینل ون ہے پی ٹی وی ہے پی ٹی وی نیوز چینل ہے اور جبکہ چینل ٹو جو ہے وہ پروگرامز جو ہے وہ تعلیم پر اپنے اور اپنی تفریح پر پروگرامز جو ہیں وہ نشر کرتا ہے اور پی ٹی وی ورلڈ جو ہے وہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یعنی پاکستان سے باہر رہنے والے براڈ والے لوگوں کے لیے پروگرام جو ہے وہ نشر کرتا ہے اور ایک بہت بڑی جو پرائیویٹ چینلز ہیں بڑی تعداد میں پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ بھی پاکستان میں ادارے کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہے کمپیوٹر کمپیوٹر is the most important invention of 20th century یعنی کمپیوٹر جو ہے وہ بیسویں صدی کی ایک بہت ہی اہم اجاد ہے یہ ہمیں مدد کرتی ہے بہت سارے ٹاسک کو حل کرنے میں within seconds and minutes یعنی ہم seconds اور minutes میں اپنے بہت سارے ٹاسک جو ہیں اس کے ذریعے سے حل کر لیتے ہیں different statistics and important documents and other information can be saved through computer programs ہم بہت سارے important documents جو ہیں بہت سارے information جو ہے وہ ہم computer programs میں اپنے store کر لیتے ہیں اور save کر لیتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں اب present era یعنی ہمارے موجودہ دور میں computer جو ہے وہ بہت ہی best source ہے communication کا ٹھیک ہے یعنی computer کے ذریعے سے ہم بہت ہی اپنی information communication کو بہت ہی best بنا کے ذریعے اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے internet internet is marvelous invention of the computer era یعنی اس computer era کی جو ایک بہت ہی شاندار جو ایک اجاد ہے وہ internet ہے جس کی وجہ جو کہ ہمیں کیا provide کرتی ہے ہمیں facilities دیتی ہے اپنی information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر exchange کرنے کے لیے اس کے تبادلے کے لیے اور کس کے ذریعے سے through communication satellite یعنی جو ہم نے communication کا satellite بنا رکھا ہے جو ہمارا ہے satellite ہم نے دنیا میں دنیا سے باہر جو ہے ایک خلا میں ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس کی وجہ سے internet کی جو سہولیات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں with its help ہم internet کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں shared across the world ہم اپنی تمام information کو دنیا میں کہیں بھی اس کو share کر سکتے ہیں today internet facilities available in almost all the big cities of پاکستان آج پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں internet کی سہولیات میسر ہیں یہ بیٹا آج ہمارا یہاں تک complete ہو گیا اللہ حافظ